بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابا ارکت نام سے جو بڑا مہربان نہائی طرح ہم کرنے والا ہے یہ میرا جو کتاب میں نے ای پی ای پروگرام کے حوالے سے صدی میں لکھا تھا تو اس میں میں کوئی کوشش کر رہا ہوں گے انشاءاللہ اب یہ جلدی آپ کو اردو بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دوں فیلال میں انٹروڈیکشن کے حوالے سے ای پی ای پروگرام کی انٹروڈیکشن کے حوالے سے یہ آج ویڈیو بنا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گی اور میرے حوصلہ اوضائی کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو بنا ہوں وہ سب سے پہلے آپ کو ملے تو اب چلتے ہیں ای پی ای پروگرام ایکسپینڈیٹ پروگرام آن ایمنیزیشن میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ بھی ایکسپینڈیٹ پروگرام آن ایمنیزیشن کے حوالے سے ہی ہے اس نام سے ہے تو ایکسپینڈیٹ پروگرام آن ایمنیزیشن یہ کب پاکستان میں شروع ہوا اور سندھ میں کب شروع ہوا اس کا تھوڑا انٹروڈیکشن ہے وہ میں انٹروڈیکشن آپ سے کروا رہا ہوں تو اس میں یہ جو ہے نا توسی پروگرام براہ حفاظ تیٹکہ جات حفاظ تیٹکوں کا یہ کباب ہے ویکسینیٹرز اور پیرامیٹکس کے لئے رہنمائی کے لئے آسان اردو میں گائیڈ بنا رہا ہوں جو آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہے انشاءاللہ انکریب کمپلیٹ بک آپ کو میں پی ڈی ایف میں دوں گا انشاءاللہ تو آپ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا میرے یوٹیوب چینل کو ویزٹ کریں اور ویڈیوز دیکھیں اور لائک اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ اور اس چینل کو سبکرائب بھی کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں ہر ویڈیو آپ کو دے سکھوں تو یہ شروعات کرتے ہم یہ ہے تو سندھی میں بہرحال میں آپ کو اردو میں اس کی ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں انشاءاللہ انکریب آپ کو اردو میں بھی یہ میں کافی دے دوں گا ای پی آئی پروگرام کا تعرف ای پی آئی پروگرام پاکستان میں 1978 میں اور صوبہ سندھ میں 1979 میں شروع ہوا اس پروگرام میں شروع کرنے کا جو مقصد تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 1978 سے پہلے پاکستان میں چھے کترناک بیماریوں سے پانچ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ بہت تعداد میں یہاں تو مر جاتے تھے یا معذور ہو جاتے تھے اس لیے اس پروگرام کو پاکستان میں انٹروڈیس کروایا گیا تاکہ ان چھے خطرناک بیماریوں سے بچوں کو محفوظ کیا جائے حفاظتی ٹکے لگا کے بچوں کو بچایا جائے ان میں کون سے بیماریاں تھی سب سے پہلے تپے دکھ پولیو یعنی فالج خونناک یعنی گلے کی بیماری خرٹیو کالی خانسی تشیندچ جھٹکوں کی بیماری اور خسرہ ان چھے بیماریوں کے علاوہ یہ چھے بیماریوں سے بچاوں کے جو ٹکے لگایا جاتے تھے اس ٹائم پہ یعنی نائنٹی نائنٹ سیونٹی نائن سے جو ہے نا یہ شروع ہوئے اس ٹائم پر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو ٹکے لگایا جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پندرہ سے پینتالیس سال عمر کے عورتوں کو بھی تشیندچ کا بچا کا ٹکے لگایا جاتے تھے تاکہ اس عورت کا ہونے والا بچہ اور وہ عورت تشیندچ سے بچ سکے یہ پروگرام سندھ میں نائنٹی نائنٹ سیونٹی نائن میں جیسے شروع ہوا تو اس ٹائم پہ ویکسینیٹرز کی تعداد بھی بہت کم تھی جس کی وجہ سے پوری ڈسٹک لیول پہ جو پروگرام ای پی آئے گیا وہ مکمل طریقے سے نہیں چل رہا تھا اس کے بعد نائنٹی 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 ٹری میں ایک اس پروگرام میں ایک اور پروگرام اے ایش پی کے نام سے انٹروڈیوز کرایا گیا اے ایش پی کا مطلب ہے ایکسیلرٹیٹ ہیلتھ پروگرام اس پروگرام جیسے شروع ہوا تو اس میں ویکسینیٹرز کو اپائنڈ کیا گیا اور ویکسینیٹرز کو ٹریننگیں دی گئی تاکہ وہ فیلڈ میں جا کر بچوں کو اور سینٹروں پہ بچوں کو حفاظ دیتی کے لگا سکے اور ان چھے خطرناک بیماریوں سے بچا سکے یہ پروگرام چل رہا تھا تو بھی اس کے بعد بھی یہ جو آنا ٹارگیٹس پورے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ابھی بھی اسٹاو بہت کم تھا اس کے اس کے لیے پھر ایک مرتبہ پھر نائنٹین اینڈرڈیٹی سیون میں ویکسینیٹرز کو برتی کیا گیا اور اس پروگرام کی آگائی کے لیے بہت کام کیا گیا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچیں کہ احفاظ تیٹیقوں کا پروگرام بچوں کو چھے خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے اور ان کو ٹکے لگوا کر اپنے بچوں کو انچے خطرناک بیماریوں سے بچائیں تیسری مرتبہ دو ہزار پانچ میں گاوی کی تحت ویکسینیٹرز کو اپینڈ کیا گیا گاوی کیا ہے گاوی ہے گلوپل ایلائنس فار ویکسین اینڈ ایمیونیزیشن یہ بھی ایک ڈیوی ایو کی طرح انجیو ہے اس کی طرح یہ کام کرتی ہے اور اس میں جو ہے نا انہوں نے فنڈنگ کی اور ویکسینیٹرز اپینڈ کیے گئے جن کی تنفائیں وہ گاوی پروگرام دے رہا تھا اس کے بعد یہ ویکسینیٹرز جیسے جیسے بڑھتے گئے تو کام کی بہتری آنا شروع ہوئی اور بیماریوں کا جو ریشو تھا وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد پھر دو ہزار اٹھارہ میں پی سی ون کی تحت ویکسینیٹرز کو ویکسینیٹرز ٹی ایس ویز اور ڈی ایس ویز اینٹی ایس کے طرح اپینڈ کیے گئے اب ٹی ایس وی کیا ہے ٹی ایس وی کا مطلب ہے تالکہ سپریڈنڈا ویکسینیشن ڈسٹک سپریڈنڈا ویکسینیشن مانے ڈی ایس وی اور ویکسینیٹرز کو اینٹی ایس کی مارفت اینٹی ایس کے طرح اپینڈ کیا گیا جو آج تک وہ کام کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں بہت سا فرق پڑا اور بیماریوں میں بھی واقعی ریکارٹ کمی ہوئی اب اس پروگرام کا جیسے میں نے بتایا آپ کو انٹرڈیکشن میں کہ ایکسپینڈیٹ پروگرام انیمونیزیشن اس کا مطلب بھی توسیب پروگرام ہے یعنی اس میں اس میں اور بھی اضافہ آتا رہے گا جیسے کہ سال دوہزار دو میں جو یرکان کے بچاؤں کے لئے ہیپاڈیٹس بی پروگرام میں شامل کی گئی سال دوہزار آٹھ میں ہیپ ویکسین جو گردن ٹوڑ بکھار اور نمونیا کے بچاؤں کے لئے وہ شامل کی گئی پھر دوہزار تیرہ میں اسٹرپٹو کوکس نمونیا سے بچاؤں کے لئے پی سی پی سی وی ٹین ویکسین کو شامل کیا گیا سال دوہزار سولہ میں پولیو سے بچاؤں کے لئے ایک دوسری ویکسین آئی پی وی جو انجیکشن کی صورت میں لگتی ہے اس کو انٹروڈیس کروایا گیا پھر دوہزار سترہ میں روٹا وائرس کی ویکسین کو بھی انٹروڈیس کروایا گیا یہ ویکسین بچوں کو جو روٹا وائرس کی وجہ سے ہونے والے دست ہیں ان سے بچاؤں کے لئے یہ موشنز ان سے بچاؤں کے لئے یہ روٹا وائرس ویکسین کو انٹروڈیس کروایا گیا دوہزار اونیس میں ٹی سی وی ویکسین یعنی ٹائ فائیڈ کانجوگیٹ ویکسین کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا سال دوہزار اکیس میں اسٹرپٹو کوکس نمونیاں سے بچاؤں کے لئے پی سی وی تھرٹین پہلے دوہزار تیرہ میں پی سی وی ٹین تھی ابھی یہ پی سی وی تھرٹین کو انٹروڈیس کروایا گیا اس پروگرام میں شامل کیا گیا تو اس کے علاوہ یہ روٹینی منیزیشن میں جو کام ہو رہے ہیں اس کے اطاعت اس کے پھر بھی اتنے ٹارگیٹ اچھیو نہیں ہو رہے تھے تو ملک بھر میں کچھ مہمز کے ذریعے جیسے کسرہ کی مہم ہوئی تشنش سے بچاؤں کی مہم ہوئی یہ بھی سال دو میں ایک آدھی مرتبہ یہ مہمز بھی چلائی جاتی ہیں تاکہ جو ٹارگیٹس ہیں وہ بھی پورے کیے جا سکیں پولیو سے مکمل خاتمے کے لیے سن 1994 میں پولیو کی مہمز کا آغاز کیا گیا جو آج تک جاری ہے اس ٹائم پہ بہت سے بچے پولیو سے معذور ہو جاتے تھے یا بہت سے بچے مر بھی جاتے تھے بلکہ اس پروگرام کو چلنے سے یہ فائدہ ہوا کہ پولیو کے کیسز پاکستان میں کم ہو گئے ہیں بلکہ نہ ہونے کے بجائے برابر ہو گئے ہیں تو یہ مہمز چلائی جا رہی ہیں جو ابھی تک جاری ہیں اور چل رہی ہیں ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ روٹین ایمنیزیشن آن گراؤنڈ نینٹی فائی پرسنٹ سے اوپر ہونی چاہیے تاکہ ہم بیماریوں کو اس ملک سے ختم کر سکیں اور ہم اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے بچا سکیں یہ تھوڑا سا انٹرڈیکشن تھا ای پی آئی پروگرام کا اس پہ ڈاکٹر آگا محمد اشفاق پتھان پروجرڈ ڈائرٹر ای پی آئی سندھ کی سنگنیچر ہے جو اس پروگرام جو میں نے کتاب لکھا تھا اس کو بہت اچھا لگا اور اس نے یہ مجھے سنگنیچر کر کے دیا اور اس کتاب کی تحت میں نے پورے سندھ میں مختلف ڈسٹرکس میں جا کر ویکسینیٹرز ایل ایس ڈیویوز اور پیرامیڈکس کو اس کتاب کے ٹریننگز بھی دیں اور وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں یہ کتاب میری تین سال کی محنت کے بعد یہ میں نے لکھا بلکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایکسپینڈیٹ پروگرام یہ توسی پروگرام ہے اس میں ویکسینز کو یا بیماریوں کو شامل کیا جاتا رہے گا اس لئے میں نے اس کو دوبارہ ایک دفعہ جون دوہزار اکیس میں اپ ڈیٹ کیا ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا یہ یہ ایک سلائیڈ بک صبح سندھ میں کون سی بیماری بیماریاں کس سال ای پی آئی پروگرام میں شامل کی گئی اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سن ون نائنٹی نائنڈیٹ سیونٹی نائن میں جو انہیں چھ بیماریوں سے بچاؤ کے لئے جو انہٹی کے لگائے جاتے تھے وہ چھ بیماریاں تپے دکھ پولیو خونہ کالی خانسی تشنج خسرا اس کے بعد کالا یرکام اس کو دوہزار دو میں پروگرام میں شامل کیا گیا نمونیا اور گردن ٹوڑ بکھا دوہزار آٹھ میں اسٹرپٹو کوکس نمونیا پی سی بی ٹین دوہزار تیرہ میں اسٹرپٹو کوکس نمونیا پی سی بی تھرٹین یہ دوہزار اکیس میں اس پروگرام میں شامل کی گئی اور دست اس سال کی جو بیقسین ہے وہ دوہزار سترہ میں اس پروگرام میں شامل کی گئی اور مدے کا بخار جس کو بڑا بخار بھی کہتے ہیں وہ دوہزار انیس میں اس پروگرام میں شامل ہوئی یہ میرا پورا انٹروڈیکشن ہے میرا نام میرا ڈیزی نیشن ڈیپارٹمنٹ ای پی آئی میں اور میں ڈسٹرک ہیلت حافظ سکھر میں ہوں میری کوالیفکیشن ایمیل ایل بھی ہے اور میں اس ای پی آئی پروگرام میں اپائنٹ ہوا تھا اکتیس آگسٹ نائنٹی 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 ڈیٹی تھری کو یہ میرے ای میل ایڈریسز ہیں موبائل نمبر سے ہیں پارٹس اپ نمبر ہے اسکائپ آئی ڈی ہے تو اس میں اگر کوئی کسی بھی دوست کو میری ہیلپ چاہیے تو ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں ڈاکٹر آگا محمد شفاق پراچا پروڈیٹ ڈائریکٹر ای پی آئی سندھ نے یہ مجھے اس کتاب کی حوالے سے لیٹر دیا تھا جس میں اس نے شو کیا ہے کہ میں نے تاوزنڈ کی تعداد میں ہیلتھ کے ایمپلائی الہ ویوز ویکسینیٹرز پیرامیڈکس کو ٹریننگز کے ذریعے اس کتاب کے ذریعے ٹرینڈ کیا ہے اور مجھے اپریشیٹ کیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اچھا اس کتاب میں یہ کچھ فیرست ہے جس میں ٹوٹل جو ہے نا چودہ باب چپٹرز ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے نا بیماریوں کی ڈیٹیل ہے پہلے چپٹر میں دوسرے چپٹر میں کونسی ویکسین اس پروگرام میں شامل یوز کی جاتی ہیں دوسرے چپٹر میں ویکسینیشن شیڈول ہے چوتھے چپٹر میں ویکسین کیسے دی جاتی ہے پانچھے چپٹر میں کولڈ چین کا سسٹم چھتے چپٹر میں جو ہے نا فرج ٹیک کا مکمل طارف ہے ساتھے چپٹر میں انجیکشن سیفٹی آٹھے چپٹر میں ویکسین کے مزر اثرات نائن چپٹر میں ٹارگیٹ پاپولیشن دسویں چپٹر میں پروگرام کی بہتر کرنے کے لیے انڈیگیٹرز اور اس کے علاوہ کیارویں چپٹر میں ریکارڈ کونسا استعمال کیا جاتا ہے اس پروگرام میں بارویں چپٹر میں پروگرام کو کیسے جانچا جائے اس کی جانچ پرطال کیسے کی جائے کہ یہ پروگرام کام صحیح چل رہا ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے اس کے بعد تیرہویں چپٹر اس میں وٹامن ای شامل کی گئی ہے اور چودہویں چپٹر میں پولیو کی موہمز کے بارے میں کچھ اس میں لکھا ہے تو یہ تھوڑا مقتصر تعریف تھا اس پروگرام کا ای پی آئی پروگرام کا تو میں آخر میں آپ لوگوں کا شکریہ جو آپ لوگوں نے مجھے سنا آپ کی بڑی مہرمانی تو میں آخر میں پھر بھی آپ سے رکیسٹ کرتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل یہ اس کی لنک ہے اس کو وزٹ کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک بھی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو بھی پریز کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے نا آپ کو ٹائم ملتی رہے تو آپ لوگوں کی بڑی مہرمانی تھینکیو ویڈی مچ کوئی بھی کوئی بھی پروگرام کے جو میرا تعرف میں نے کروایا اس میں کوئی آپ کو کوئی کنفیون ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے آپ کی بڑی مہرمانی تھینکیو ویڈی مچ موسیقی موسیقی